بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں جعوید بلوچ اور امید ہے آپ لوگ خیلیت ہوں گے 26 میں آئین ترمیم کے بعد اب مضالہ آتا ہے اس پر عمل درامت کا اور اس پر عمل درامت کے لیے بھی کام شروع کر دیا گیا ہے پارلیمانی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے اور آج پارلیمانی کمیٹی کا پہلا اجلاس تھا اور اس کمیٹی نے چیزیس کوڑا پاکستان کے جو ہے وہ نئے چیف کا تکرور کرنا ہے متخب کرنا ہے تین نام جو ہے وہ بجوائے گئے ہیں چیزیس کے لیے جس میں جو ہے وہ سینیہ تین جائد جسیس منصور علی شاہ صاحب شامل ہیں جسیس منیم اختر شامل ہیں نمبر دو پہ اور نمبر تین پہ جسیس یا یا افریدی کا نام دیا گیا ہے ان تین ججوں میں سے کسی ایک نام پر جو ہے اتفاق کیا جائے گا اور اسے جو ہے وہ چیزیس سپرین کوڑا پاکستان بننا ہے لیکن آج کمیٹی میں جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس انتخاب کے لیے اس میں بارانوکنی کمیٹی میں تین نام جو ہیں وہ تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسر سے ہیں جس میں علی زفر صاحب شامل ہیں بریسٹر گور شامل ہیں اور حمد رضا صاحب شامل ہیں لیکن تینوں راکین نے اس کمیٹی میں شمولی تختیار نہیں کی تینوں کی چیٹیں خالی تھیں بار بار انہیں بلایا گیا لیکن وہ نہیں ہے بل آخر یہ جو اجلاس تھا ساڑھے آٹھ بارے تک ملتوی کیا گیا اور پھر اس کے بعد بھی یہ کروائی ہوگی اور آج ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی تھوڑے در بعد ہی نئے چیزیسے سے پاکستان کا انتخاب مکمل کر لی جائے گا اعلان بھی ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ چھبیس میں آئینی تربیم تو ہوگی آئینی بینچز کے بھی جو ہے وہ آرڈر ہوگئے اور یہ آئینی بینچز بنیں گے کیسے کیسے کام کریں گے اور فیصلہ کیسے ہوگا کہ یہ آئینی معاملہ ہے یا کوئی اور معاملہ ہے کہ سکرینگ کوڑا پاکستان اس کیس کو سنے گی یا آئینی بینچ میں یہ کیس جائے گا ابحام جو ہے وہ پایا جا رہا ہے مختلف حلقوں میں ایون جو وقلا برادری ہے اس میں بھی ابحام ہے کہ فیصلہ کیسے ہوگا کہ یہ آئینی کیس ہے یا کوئی اور کیس اس پر بات کریں گے مرسد آج جب موجود ہوں گے ہمارے مہمانوں میں سینٹر خلیل طاہر صندو صاحب سینٹر صاحب شکریہ وقت دینے کا نائم حضر پنجوتہ صاحب تحریکی انقصاف سے تعلق ہے نائم بھائی آپ کا شکریہ وقت دینے کا حصر رضا پشا صاحب کو ہم نے لیا ہے سینئر قانون دان ہے ان سے رائے لیں گے کہ لیگل ایکسپرٹ جو ہیں وہ لیگل رائے کیا ہے قانون کیا کہتا ہے اس پر عمل درامات کے حوالے سے سب سے پہلے میں چلتا ہوں سینٹر خلیل طاہر صندو صاحب آپ کی طرف آتا ہوں سر مجھے بتائیے گا کہ چھ بیس میں آئین ترمیم ہو گئی اور اب اس پر مرلہ جو ہے وہ آتا ہے عمل درامات کا کیسے عمل درامات ہوگا سر پہلا مرلہ تو یہ پارلیمانی کی بھٹی کا علاج تھا اس میں ترکی انصاف غائب ہے ترکی انصاف نہیں آئی بہت شکریہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بڑے ہیں سینئر ہیں حسن رضا پاشا صاحب ان کے اتوے شاید میری ضرورت نہیں تھی نئیم بھی میرا بھائی ہے نئیم پھر جو تھا ہی کمپیٹنٹ لایر اور ٹیکسنگ لایر ہے کوئی ایسی بات نہیں سے جو بھی یہ مسفدہ میرے پاس ہے یہ وہ مسفدہ ہے جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے اور کامران مرزا صاحب نے تیار کیا ہے اس میں ہماری کوئی شک بھی شامل نہیں ہے ابھی لے لے کامران مرزا صاحب کو لے لے یا اپنا سلمان اکرم راجہ صاحب کو اور ہم نے ان کے مسفدہ ان دونوں نے مل کے تیار کیا ہم نے اس پر اگری کیا ہے ٹھیک ہے یہ مسجدہ نون لے کر نہیں ہے جی بالکل ہمارا جو پروپوزٹ تھا مسجدہ اس میں بہت زیادہ شکیہ تھی کہ ظاہر ادھر میں ہمارے جو ہم لائرز ہیں تین ام تینوں لائرز ہیں وہ ہمارے سینئرے حضرت عزیزہ پاشا صاحب بہت سارے لوگوں کو اترازات تھے اور دیر وقت سم جنموں نے اترازاتاتا ہے میں یہ نہیں کہتا لیکن یہ ہوتا ہے کہ جو ایک صلافی رائے ہوتا ہے وہ ملشہ اتخادی رائے کی بنیاد بنتا ہے یہ جو چھالیس چھالیس دن میٹنگز ہوتی رہی ہیں جس میں مولانا فضل اور مہان صاحب نے بڑا کلیدی رول پلے کیا ہم نے ایک پروپوزٹ امینڈمنٹ صاحب نے دی ہوئی تھی اس کے بعد پھر انہوں نے کہا جی ہم اپنا دونوں ملکے تیار کریں گے جنڈا کامران مزد صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب میں وہ بات کر رہا ہوں جو میں ایڈبال کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ مسعودہ بلکو وہ مسعودہ ہے اس میں ہمارے کوئی کسی قسم کی بلکہ انیس بھی اس کا بھی فرق نہیں ہے جی تو ان سے پوچھ لیں میں سمجھتا ہوں پنجوتا صاحب کی جماعت کو چاہیے تھا کہ جس طرح ان کو پوچھنے بھی چاہیے تھا کہ یہ حاضر ہوتے ٹھیک اگر انہوں نے پوز کرنا تھا مینڈمنٹ لاتے نہ سنی جاتی ان کی ایک رول ہوتا ہے اس میں آج بھی اگر انہوں نے پیش ہی نہیں ہونا تھا حضر انہوں نے آنا ہی نہیں تھا کمیٹی میں تو ان کو یہ تین نام دینے کی کیا ضرورت تھی بلکہ ایک طرف آپ اس کی سینٹیٹی کو مان رہے ہیں تو اسی طرف آپ کہتے کہ یہ ہے وہ اس میں پیش نہیں ہوں گی تو why are you giving the your names the question mark is that کہ ایک طرف آپ کہتے جہاں ہم بائیکارٹ کر دیں ہم نے سارا اس دن میں نے کہا جہاں بائیکارٹ کر دیں چار لوگ ان کی آئے تھے اپنے سینٹ میں اسی طرح آج بھی وہی کام کر رہے ہیں تو اس طرح سے ذاتی طور پر میری یہ رائے ہے حالانکہ ان کی جماعت ہے ان کا اپنا فیصلہ ان کو ان کا فیصلہ قبول ہو as a lawyer as a person legal perception یہ کہتا ہے کہ یہ ایک mistake ہے ان کی طرف سے پھر ہو رہی اس طرح انہوں نے پجاب سمبلی توڑی تھی kp سمبلی توڑی تھی اور اندر سے صیفہ دیا تھا اپنا کومی سمبلی سے وہ بھی بہت بڑی مستیک سی ورنہ آج یہ اس نہجتہ کلات نہ پہنچتے اب بھی یہ کر کے تو یہ کو دیکھو یہ تو جو بھی ہم پڑھتے ہیں اس کے ساتھ only parliament جو ہے وہ کر سکتی ہے اپنا قانون سازی اور کوئی بھی نہیں کر سکتا نہ ان کو rewrite کر سکتا ہے اور نہ وہ میں نے کل سینٹ میں بھی کہا کہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں جی اس کا retrospective effect نہیں ہوگا ایک substantive ہوتا ہے حسن رضا پانشن صاحب زیادہ ہے اس کے بحث کریں گے چونکہ بہت competent ہیں اور دوسرا ہے procedure law پہ تو جسٹس مسہور علی شیعہ honorable کی اپنی authority ہے تھوڑ دن پہلے رول گیا کہ اس پہ retrospective effect ہو سکتا ہے اور there are so many judgments بلکہ آج سے نہیں بڑی دیر سے پورا انتین 64 سے چلتی آ رہی ہیں ٹھیک ہے تو انڈیا بھی بھی ان سے یہ retrospective effect کس پہ ہوگا اور prospective effect کس پہ ہوگا ٹھیک ہے تو آج جی ان کا نا نا میرے لیے تو ذاتی طور پر ٹھیک ہے لیکن میں ذاتی طور پر سمجھ دوں کہ ان کو آنا چاہیے تھا اور اپنی input دینی چاہیے تھا مگر اختلاف بھی ہے تو آپ اس کو سامنے تو لے کے آئے نا ٹھیک ہے نایم حیدر صاحب بڑا question ہے سر خلیل طاہر صاحب کا کہ آپ نے پہلے تو آپ نے نام دیئے کمیٹی کے لیے پارلیمانی کمیٹی میں آپ کے نام شامل ہو گئے لیکن آپ کمیٹی میں شامل نہیں ہو رہے بیٹھ نہیں رہے ایک تو یہ بتا دیئے گا سر اور دوسرا آپ حصہ نہیں بنیں نہ کومی اسمبلی میں نہ جو ہے وہ سینٹر پاکستان میں جو 26% ترمیم ہے گو کہ آپ نے ووٹنگ دینا تھا لیکن اب حصہ بنتے دیکھیں پہلی بات تو یہ غلط نیریٹیف بلڈ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف میں یا جی جو آئی دیم مصفدہ جو ہے یہ بنایا تھا یا اس کے طرح یہ جو مصفدہ تیار ہوئے ہیں یا یہ تحریک انصاف بائی کا نہیں بلکل غلط بیانی ہے پاکستان انصاف کا موقع پہلے بڑا تیلیٹیف ہے کہ ہم کی سکتورت عدلیت کمپرمائز نہیں کرتے ٹھیک ہے اور اور اسی وجہ سے ہم نے بلکل عبوز کیا جہاں تک بات ہے مولانا طابقہ بٹھٹیا بلکل تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں آپ اٹھٹ دے کہ کم جتنا ہو سکے ہم تباہی سے بچ بڑی تباہی سے اس حد تک ہم نے اتفاق دیتے کہ ہمارے اس مصابدے کی اوپر تفاق ہے بلکل نہیں اتفاق ہم نے کیسی کو مکتی ہم یہ کیا ہم نے باقی سارے بھی کہہ رہے ہیں جب ہم کہہ رہے ہیں پھر آپ کسی بھر بیٹھی ہو یہ کہہ دے کہ بند یہ کہہ دیا تو اس بات آپ اس بندے کی مانی ہم نے کیسی کو سپورٹ کیا اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اس وقت صورتحال اس وقت جوہمویٹ ہے اس وقت آئیس سابق جبر دونس حمدلی کیسی بنا آٹھ فروری کو ڈاکا ڈاکا اس کی کوئی لیکن نئی مہدر صاحب لیکن بات تو یہ ہے نا سر تحریک انصاف نے تحریک انصاف نے پہلے یہ کہ آئینی کوٹ آئینی کوٹ کی بجائے آئینی بنچز بن جائے یہ علی زفر صاحب کی سپیچ ہے میں دے دیتا ہوں آپ کو یہ لے مجھ سے سن لے نجی سن لے جی آپ ایک طور دیکھیں بات یہ ہے کہ کوٹ کی بات تب ہوئی جب انہوں نے یہ شرط ترامیم لانے کے لیے مصابدہ پیش کیا اور جب لوگوں کو اقواہ کیے جارہا تو جب صرف تحریک انصاف یہ یو آئی کی بھی لوگ اقواہ کیے گئے اب دیکھا کہ بی این پی جس طرح سے ان کو جیسے ان سے بوٹ لی پھر دیفنیٹی پارٹی پالیسی کے خلاف اور ایک نے صرف کیوں دیا کیا یہ سارا عمل کوئی جیز تھا جیس کے اندر لگائی تھی جیس وجہ سے آگے سے لوگ نہیں مان رہے تھے جب جی یو آئی نے ہر ایک جماعت نے دیکھا کہ یہ سارا جو سب سے پہلے دیکھ ہے کہ آپ کو یہ عوام رہی ہے تو آپ کو عوام کرنی بھی ہے تو ہم کریں ہم کسی کو ہمیں پیرا سیٹر سارے ریکاور کی جو ابھی تک کلنٹ کیا گیا ہے وہ لوگ جو ابھی تک جن کے کیسے چل رہے ہیں وہ آپ کر رہے ہیں اور لیکن جو کہ آپ پارلیمانی کمیٹی میں شریک کیوں نہیں ہو رہے آپ نے خود پہلے نام دیئے تھے اور پھر آپ شریک نہیں ہو رہے یہ ہوئے سر دوگر صاحب نے دی دی ہے کیونکہ انہوں نے مگوائے تھے کہ ہم نے اس کا جاری کرنا ہے ہم نے کہ جو پلیٹیکل کمیٹی اس کی میٹنگ گا ہو نہیں ہے کیونکہ سب کے ساتھ یہ تو نہیں ایک بندہ نے فصل کر تو انہوں نے بھیج اس لئے دیئے ایس کل کل کن ڈیسی آئے ہم نے نام نہ بھیج جب ڈیسی ان ہو جب دیکھی گئیں تو اندر یہ ہوا کہ ہم ان کو مان تھی نہیں جائے سر نے خود کہ لیکن ایک بات جو ان کہ مامی اپنی لیڈر سے ضرور پوچھ نا اور یہ ان کی جائز بات تھی دیکھیں اگر میں ہوں جس میں جب ججز نے ان سے پوچھا کہ آپ سمجھ دیا کہ یہ سیٹے پیٹے آئی کی بندی فیصلے میں لکھ کس نے غوا کیا ان کو پرچے کروائیں جو اس کوئی ایک عام آدمی سے پوچھ ایسا بندہ جو ایک میڈیا سے تلق رکھ پالا ہو کوئی صافی اس سے آپ پوچھ لیں کہ اس کے اندر آپ پتائے گا کہ عام طرح حکومت کو دے دیا ہے کہ وہ چیف جست لگائے گا حکومت جیسے الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشن اس لیے انہوں نے انصارہ کیا کہ تمام کنٹرول اپنے ہاتھ میں لائے جائے چلیں پاشا صاحب میں آگے بڑھتا ہوں میں واپس آتا ہوں اوکی پاس مجھے یہاں پہ بریک لینی ہے ملتے ہیں بریک کے بعد